موسیقی سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دیار کے وہ مقامی شورہ اکرام سے آپ کی ملاقات بھی کراتا چلوں چاہے وہ مذکر ہو یا مونس سب کی ملاقات انشاءاللہ میں آپ سے کرواؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ ہی کی دیار کی ایک خوبصورت شائرہ جو مصنفہ بھی ہیں محترمہ صدف اقبال سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے تمہارے نام کی تتلی دبوچ لی ہم نے تمہارے نام کی تتلی دبوچ لی سب رنگ کائنات کے مٹھی میں آگئے آئیے دیکھئے اس کی مٹھی میں کائنات کے کتنے رنگ سمائے ہوئے ہیں اس کی تصویر آپ کو ان کی شائری میں ملے گی میں محترمہ صدف اقبال سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اپنے علاقی کی نمائندگی کریں زوردار تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ میں دوستو استقبال کیجئے آپ کے دیار کے لوگ ہیں آپ محبت دیں گے تو پورا ہندوستان محبت دے گا امریش کمار دور درشن سے یہاں تشریف لائے ہیں امریش کمار مصراجی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا ویلکم کرتا ہوں ساتھی ساتھ ہلو مشاعرہ جناب مستقیم صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان تمام حضرات کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے ہم لوگ پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں بغیر بیزے کے یہ خوبی ہے ان کیمرہ مہنوں کی انایت محترمہ بہت شکریہ چار مصرے آپ سبی کی سماتوں کی نظر انایت محترمہ گنگا جمنی استحزیب کی کچھ ایسی پہچان رہے گنگا جمنی استحزیب کی کچھ ایسی پہچان رہے گیتہ کا میں پاتھ پڑھوں ہاتھوں میں تیرے قرآن رہے گنگا جمنی استحزیب کی کچھ ایسی پہچان رہے گیتہ کا میں پاتھ پڑھوں ہاتھوں میں تیرے قرآن رہے اور وقت اگر پڑھ جائے تو اپنے سر کی سلامی پیش کریں جس مٹی کا دانہ کھائیں دل اس پہ قربان رہے چار مصرے کے منتیں بار بار کرتی رہے منتیں بار بار کرتی رہی منتیں بار بار کرتی رہی تم سے شکوے ہزار کرتی رہی منتیں بار بار کرتی رہی تم سے شکوے ہزار کرتی رہی یہ نہ سوچا کہ تم تو سورج ہو یہ نہ سوچا کہ تم تو سورج ہو رات بھر انتظار کرتی رہی اور برف کا ڈھیر ہوں سہرا ہوں ندریہ ہوں میں مجھ کو مت سوچ کے آزاد پرندہ ہوں میں اور دھوب ٹھہری ہی نہیں آ کے کبھی میرے قریب روپ تھہری ہی نہیں آ کے کبھی میرے قریب وقت کے تار پہ بھیگا ہوا کپڑا ہوں میں اور چار مصرے کے یہ جو خوشبو سا تصور ہے ابھی کیا ہے بھی یہ جو خوشبو سا تصور ہے ابھی کیا ہے بھی میرے پہلوں میں تھے موجود ابھی کیا تھے بھی میرے آریز میرے ہونٹوں پر جبی پر میری میرے آریز میرے ہونٹوں پر جبی پر میری جگنوں کل رات سلگتے تھے جو کیا سلگے بھی اور اجازت ہو تو یہ کہ غزل کے چند اشار پیش کروں ہاں بھئی انایت مطرمہ مطلعہ حاضر ہے کہ ادھر بھی شوقِ آزادی بہت ہے ادھر بھی شوقِ آزادی بہت ہے ادھر بھی شوقِ آزادی بہت ہے اگر گلشن میں سیادی بہت ہے کیا کہنے ادھر بھی شوقِ آزادی بہت ہے اگر گلشن میں سیادی بہت ہے تم اپنے منصفوں کی سف سمھالو ہمارا ایک فریادی بہت ہے اور تبسم پر لگے پہرے تو غم کیا یہاں رونے کی آزادی بہت ہے اور یہ سن کر صاحبِ دستار بولے سوال اچھا ہے بنیادی بہت ہے تمہاری رہبری تم کو مبارک تمہاری رہبری تم کو مبارک میرے اندر میرا حادی بہت ہے اور وہ کتنی لڑکیوں سے کہہ چکا ہے اس شیر پر توجہ چاہوں گی کہ وہ کتنی لڑکیوں سے کہہ چکا ہے مجھے میری یہ شہزادی بہت ہے اور صدف لہجہ تمہارا مختلف کیوں صدف لہجہ تمہارا مختلف کیوں یہ کیوں ہر لفظ فولادی بہت ہے اور مطلع حاضر ہے کہ نئے مزاج کی غزل ہے ذرا توجہ چاہوں گی کہ رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو اور دکھ کے سہراؤں میں سارے خواب ہیں میرے اور کہو رنگ بھرے ہیں سارے ہم نے جو تم بولے اور کہو دکھ کے سہراؤں میں سارے خواب ہیں میرے اور کہو اور رشتے تم سے بنتو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹ بہت کیا کہنے محترمہ رشتے تم سے بنتو گئے پر رشتوں میں ہے گانٹ بہت کچھا سوت اور زخمی پورے ٹوٹے دھاگے اور کہو اور سسک رہے ہیں زخمی رشتے الٹی کھاٹ پہ دیکھو تو سسک رہے ہیں زخمی رشتے الٹی کھاٹ پہ دیکھو تو بکھرے ہیں بدبو کرتے ہیں ساکھ کے ملبے اور کہو اور گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی گوری ہو گئی عشق میں کیسی میلی اور کجلائی سی پھیکا چہرہ سوکھی آنکھیں ہوتھے روکھے اور کہو اور میرے دل کے سارے ارمہ ارزانی کی بھیٹ چڑھے میرے دل کے سارے ارمہ ارزانی کی بھیٹ چڑھے جھولی میں کچھ تانے تشنے کچھ اندیشے اور کہو اور مقتازی رکھے ایک تم اور تمہارے میلے ہیرے موٹی تاج اور تک ایک تم اور تمہارے میلے ہیرے موٹی تاج اور تک ایک صدف نے تنہائی کے سب دکھ جھیلے اور کہو شکریہ دوستو جناب سرندر یادو صاحب جو ہمارے اس علاقے کے بیدھائک ہیں ابھی ابھی تشریف لائے ہیں ہم تمام ملاقوں کی لوگوں کی جانب سے گیا کے لوگوں کی جانب سے شورہ اکرام کی جانب سے ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں آئیے محترمہ ابھی اپنا کلام پیش کر رہی تھی میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کاش حالات میں یوں رد و بدل ہو جائے کاش حالات میں یوں رد و بدل ہو جائے مرسیہ کہنے جو بیٹھوں تو غزل ہو جائے کاش حالات میں یوں رد و بدل ہو جائے مرسیہ کہنے جو بیٹھوں تو غزل ہو جائے جس کا پیشہ ہو مسائل کی تجارت کرنا کب وہ چاہے گا کوئی مسئلہ حل ہو جائے دوستو آئیے آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس دور میں صرف اتحاد کی ضرورت ہے امن کی ضرورت ہے سکون کی ضرورت ہے اور شورہ اکرام اسی انہی باتوں کو اپنی شائری میں پیش کرتے ہیں اور آپ اس کی تائید کرتے ہیں وہ آہ کہتے ہیں لیکن آپ واہ کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ تال سے تال ملا دینا اور سانسوں پہ لبائک کہنا میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں